سیاسی معاملات جو ہیں وہ آگے ہمیں بڑھتے ہوئے دکھائی دی رہے ہیں الیکشنز کی بات ہو رہی ہے بازگشت جاری ہے ملک میں کل بلاول بھٹو چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی ہیں انہوں نے سوات میں ایک جلسہ کیا اور جلسے میں انہوں نے اپنے اتحادی یعنی مسلم لیگ نون سے کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا ہے کچھ شکوے شکایات کی ہیں شکوے شکایات ان کی یہ تھیں کہ جلسے میں جو انہوں نے بجٹ سے متعلق بات کی انہوں نے کہا سلاب متاثرین کی بہالی کے لیے امدادی فنڈ نہیں دیا گیا اور اگر یہ فنڈ نہیں جاری کیا جاتا تو پھر ہم بجٹ ہمارے لیے نامنظور ہے ہم بجٹ پر ووٹ نہیں دیں گے اس طرح کا انہوں نے کچھ بات کی ہے اور اس حوالے سے احسن اقبال جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے جواب دیا ہے آج اور انہوں نے کہا کہ ہمیں جلسے جلوسوں میں بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں ایک ٹیم کی طرح مل بیٹھ کے مسائل کو حل کرنا چاہیے کس طرح سے ردیعمل سامنے آئے احسن اقبال کا اور بلاول بھٹو نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں وزیر اعظم صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان کے ٹیم میں وہ جو لوگ ہیں جو وزیر اعظم کے جو وعدے ہیں وہ پورے نئی کروا رہے ہیں ان سے وزیر اعظم کو حساب لینا چاہیے کہ ہمارے کوالیشن پارٹنرز جو کہ بہت ذمہ داران ہیں انہیں بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ جلسوں کے اندر عوام کے اندر جب آپس میں تنقید کی جائے گی تو اس سے سیاسی بے یقینی پیدا ہوتی ہے اور اگر آپ کے کوئی شکایات ہیں تو وزیر اعظم نے ہمیشہ آپ کی شکایات کو دور کیا ہے لہٰذا ہمیں جلسوں میں باتیں کرنے سے پریز کرنا چاہیے اور اپنی کمیٹیوں کے اندر کابینہ کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنی چاہیے تو بات صرف یہاں تک نہیں ہے کل بلاول بھٹو نے ایک اور شکوا کیا انہوں نے اپنے اتحادیوں سے کہا کہ الیکشنز ہم جاتے ہیں کہ وقت پر ہوں اور آپ تھوڑی حمد دکھائیں اور الیکشنز کے لیے تیاری پکڑ لیں ان کی جانب سے ایک آ جا رہا ہے اب بات یہ ہے سوال یہ ہے کہ کیا مسلم لیگ نون الیکشنز سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وفاقی وزراء جو کہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشنز میں جانے کے لیے تیار ہیں الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے جبکہ شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون الیکشنز سے خوف زدہ نہیں ہے لیکن ہمیں جو باتیں دکھائی دے رہی ہیں جو بازکش دکھائی دے رہی ہیں وہ یہی کہ شاید الیکشنز آگے بڑھ جائے اس کی ریزنز مناظرین یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو یہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جب تک میاں نواز شریف صاحب ملک میں آتے ہیں تو ان کی جو نا اہلیت ہے اس کو اہلیت میں بدلا جا سکے تب تک کا شاید انتظار کیا جارہا ہے یا پھر آئی ایم ایف سے معاہدہ کرنے کیلئے کوشش کی جاری ہے کہ جب تک معاہدہ نہیں ہوتا ان الیکشنز میں نہ جایا جائے اسی پر بات کر لیتے ہیں آمیرزیہ صاحب آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہی ریزن ہے کہ انتظار کیا جارہا ہے الیکشنز کو تھوڑا سا آگے کینچنے کی کوشش کی جاری ہے اور بلاول بھٹو نے جو بات تھی ان کے دل میں وہ آکے انہوں نے سرعام کر دی پاکستان پیپلز پارٹی بڑی مزیدار پوزیشن میں ہے مزیدار پوزیشن میں یوں ہے کہ سارا ملبہ تنقید کا عوامی تنقید کا وہ گر رہے ہیں نون لیگ کے اوپر اور نون لیگ میں بھی گر رہے ہیں اس پر عساق دار پر گر رہے ہیں اور وہ بے شک پورا خاندان نہیں شہباز سپیٹ پر بھی تو گر رہے ہیں میں آ رہا ہوں اس پر کہ وہ پورا خاندان ان کے تحفظ کیلئے عساق دار کے آ جائے بشمول شہباز شریف صاحب لیکن نشانے پر عساق دار اور آپ کے جو پسندیدہ شہباز شریف صاحب ہیں چلیں میں نے نام لے دی تاکہ آپ کو شکوہ نہ رہے وہ لوگ ان کے نشانے پر ہیں اچھا اب یہ جو آج انہوں نے جوابی غزل کہی ہے پروفیسر صاحب نے ایسن اقبال صاحب نے ان کا شکوہ جائز ہے کہ بھئی آپ اتحادی ہیں تو آپ بیٹھ کر ہم سے کمرے میں بات کریں جب آپ جلسے میں جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ جو ہیں مزید ان کے زخم پر نمک چھڑک رہیں پہلی وہ بچارے اتنے مشکل کے اندر ہیں تو شکوہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسن اقبال کا جائز ہے لیکن پیپلز پارٹی کیوں لحاظ کرے گی پیپلز پارٹی سمجھتی کہ جناب اگر یہ وہ وقت ہے کیونکہ اب دیکھیں نا جیسے جیسے وہ گزرے گا آپ کو ایمکیوم کی بھی شکوے نظر آئیں گے آپ کو دیگر اتحادیوں کی بھی نظر آئیں گے کیونکہ یہ جو ساجے کی ہنڈیا یہ بیچ بازار میں پوٹے گی الیکشن سے ذرا پہلے اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے اس کے لیے ہوں گے نا اپنے کہ پیپلز پارٹی کو سیٹس لینی ہے نون لیگ کو لینی ہے تو یہاں پر یہ جو محبتیں آپ دیکھیں گے بہت عرصے تک برقرار نہیں رہیں گی مگر میرے ایک سوال ہے بلاول صاحب کا مطالبہ تو بڑا پوپلسٹ ہے مطلب ہے کہ اس کے سلاف زدگان کے لیے فنڈ ہو سیکن فنڈ کے لیے کیا فسکل سپیس ہے نون لیگ کے پاس ایک بڑا بنیادی سوال ہے تو شیبا شریف صاحب یہی کہہ رہے جب تک فنڈ باہر سے بیرون ممالک سے امداد نہیں آتی ہم نہیں جاری کر سکتے بجٹ کی تو ظاہر ہے کہ ان کا پوری نظر ہے باہر سے پیسے آ نہیں رہے آپ کے پاس کیونکہ باہر کے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے پہلے ہمارے لوگ ریمٹنسز دے دیا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ کہتے ہیں نا ڈونیشن دیا کرتے تھے وزیراعظم کے فنڈ میں اس پر طب وہاں پر بھی میں خیال میں کوئی بلکل ایسا وہ نہیں ہے ایماؤنٹ کے جس کو یہ لوگ کوٹ کر سکیں تو اب ذرا پیپلز پارٹی لیکن لیوریج لے گی اس بات کا حکومت کی مجبوریوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گی بلکہ کہیں گے جی ہمارے یہ مطالبہ اور ظاہر ہے کہ سندھ کے لوگ پھر اور خوش ہوں گے کہ ہمارے حقوق کے لیے لڑڑے ہیں صورتحال یہ لگائیسہ بہت ہی وہ ہے اور میں ایک اور اگر آپ بات کرنے کی اجازت دیں کہ اس ملک کا جو ایک کہتے ہیں معاشی کمزوری کی سب سے جو بڑی وجہ ہے میں معاشیت پہ گر آج ہوں اگر آپ کہیں جان کی مان پاؤں تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے کہ ہماری سیاست میں اتنی خودگرزی ہے ہماری سیاست میں اتنا عدم استحقام ہے کہ آپ کی معاشیت ٹھیک ہوئی نہیں سکتی دو فگرز آپ دیکھ لیں ابھی جو آئے نا پہلے گیارہ مہینے میں اس سال کی جو جاری فیننشلی ایر ہے اس میں آپ کی ایکسپورٹس بارہ فیصد گری ہیں اور آپ کی ریمنٹنسز بارہ اشاریہ آٹھ فیصد ٹھیک ہے نا اگر مستحقم حکومت ہوتی ہے ہم ایک اشاریہ ایک بلین ڈالر کے لیے ہاتھ پہ جوڑنا ہے آئیم ایف کے لیکن اگر اس کو آپ ٹرانسلیٹ کریں تو ایٹ از مور دن سیون پوائنٹ ون بلین ڈالرز جو ہم لوگوں نے کم کی ہیں گزشتہ سال کے مقابلے میں تو اگر آپ بجائے اس کے کہ آپ اتنے ہی سات اشاریہ سات ارب ڈالر جو ہیں ایکسپورٹ کر لیتے ہیں ساڑھے تین ارب کے قریب اور ریمیٹنسز آپ کے پاس آ جاتے تو آپ کتنی بری حالت نہ ہوتی اور اگر سونے پہ سوا آگا ہوتا ہے کہ آپ دس فیصد بڑھا دیتے یہ چیز تو آپ کے اور مزے آ رہے ہوتے جناب کیونکہ ہماری حکومت نے اس پہ کونسنپریٹ ہی نہیں کیا انہوں نے مطلب ہے کہا جی پورا زور آئیم ایف کے اوپر انہوں نے یہ نہیں کم ایکسپورٹ بڑھانی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا ریمیٹنسز اس آگڈانڈ نے بلیک مینی کی پوری ایک مارکٹ کر دی کہ ڈالر جو ہے آپ کو جب کتنا فرق آگیا ڈالر کی ایک لیگل مارکٹ کے اندر ایک اوپن مارکٹ میں اور انٹر بینک میں اور بلیک مارکٹ میں لوگ بھیجی نہیں رہے تو کیونکہ نہیں بھیج رہے اس کی وجہ سے لگائیر صاحب بڑی مشکل میں ہے اور یہ بلاول صاحب کتنی شکواہ کریں لیکن جی اب ترےڈ نہیں کرتے ہیں اب ترےڈ کرتے نہیں ہیں آپ کی ترےڈ ہوگی بھی نہیں آپ کے ٹارکٹ بھی نہیں ہیں آپ پروسیوں کے ساتھ تو بات کرنے کو تیار نہیں ہیں بھئی ہم میں میں ہمیشہ اس بات کا وکیل رہا ہوں کہ آپ کے جو بیسک ایشیوز ہیں کشمیر ہے واتر ہے ان کے اوپر کوئی کمپرمائز نہ کریں پھر ہم اس طرف ترےڈ بھی نہیں کر رہے ہیں اور اتنی بڑی مارکٹ کو ہم نے بھی چھوڑ رکھا ہے اور اس نے بھی ظاہر ہے وہ بھی نہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ٹرےڈ تو کرنے رہا ہے اچھا نان کرنے سمجھے میں ارز کر رہا ہوں یہ جو آپ کے بارہ فیصد کم ہوئی ہے پچھلے سال بھی بھارت سے تو ٹرےڈ نہیں کر رہے تھے آپ آپ مائنس بھارت کیوں نہیں ہم لوگ سوچتے ہم نے کیوں پنے وازو پہتے بھارت ہماری ترقی کا راستہ بھارت سے نہیں جاتا میں یہ ارز کرتا ہوں کہ ہماری جو بائلیٹرل ٹرےڈ ہے ہمارے مغرب میں ایران ہے ایران کے ساتھ بھی ایک ارب ڈالر کی بھی ٹرےڈ نہیں ہے یہاں مشرق میں ہمارے جو بڑی سرادیں جو ملتی ہیں ہمارے ساتھ وہ انڈیا کے ساتھ بھی ایک ملین ڈالر کی ٹرےڈ بھی نہیں کرتے ہیں بلکہ پانچ سو ملین ڈالر کی ٹرےڈ بھی نہیں کرتے ہیں کرتے ہی نہیں ہیں ٹرےڈ ہم نے افغانستان کے ساتھ سمگلنگ ہو رہی ہے یہاں سے ڈالر آتا ہے یہاں چلیں میرے ساتھ میں آپ کو یہ جو آپ کا یہ جو چرنگی ہے یہاں پر جو قیم آباد کی یہاں پر آپ کو ڈالے گھوم رہے ہوں گے آپ ان ڈالوں کو چیک کریں ان کے اندر جو نوٹ بھرے ہوں گے ڈالر لے رہے ہوں گے اور نوٹ دے رہے ہوں گے آپ کے پیسے ہوں گے یہ سارا پیسہ جو ہے پھر چلا جائے گا افغانستان یہ کہیں اور جا کر دیکھیں اور آپ کو اس طرح سے ملے گا آپ کی کرنسی میر کراچی کے انتخاب کی جنگ بول نے پھر چھوڑ دیا سب کو پیچھے اس وقت مرتضی وحاب منتخب ہو گئے ہیں میر کراچی یہ اعلان کر دیا گیا ہے باقاعدہ طور پر صحافتی روایت رکھی برقرار بول نے دکھائی سب سے بڑی ٹرانسمیشن لمحہ بلمحہ کی صورتحال سے کیا باخبر عوام کو کیونکہ بول ہے سب سے پہلے سب سے آگے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے